شہر اولیاء سے غیر قانونی تعمیرات کا ہوگا خاتمہ سرگودہ کی نہرے اور سیم نالے سالہ سال سے صفائی کے ملتظر محکمہ ڈرینیج کمیشنر سرگودہ کے حکمات کو بھی خاطر میں نہ لیا نہروں اور سیم نالوں کے بند ٹوپنے سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے لگا بھل صفائی ہو سکی نہ ہی بند کا مرمتی کام مکمل ہوا شہر انتظامیوں کی مجرمانہ غفلت پر پھٹ پڑے کمیشنر سرگودہ سے مرمتی کام اور بھل صفائی کروانی کا مطالبہ کر دیا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر جنوبی پنجاب میں اوورسیز پاکستانی اس کمیشن بنے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بلدار نے حصولی منظوری دے دی بیرون ملک مکین پاکستانیوں کے ذریل طواقے سے جلد نمٹانے کے ہدایات تمام خدمت مراکس میں اوپیسی ڈیسک کھولنے کا فیصلہ اوپیسی ایک دوہزار چودہ میں ترامین کی بھی منظوری حکمی اعلان پنجاب کابینہ کرے گی ایڈوائزری کاؤنسلز کو قبائد و زوابط کے تحت جلد تشکیل دینے کی ہدایات کرتی گئے پہلی مرتبہ بجلی کی تقسیم کار کمپٹیز اور سارفین ماہ بین تنازات حل ہوں گے وفاقی حکومت کا بجلی کے سارفین کے لیے بڑا فیصلہ کابینہ کا دو سال بعد نیپرا ایپلر ٹریبیونل قانون فال کرنے کا فیصلہ کمیشن آئندہ ہفتے جاری ہوگا شہر اولیہ کو صاف ستھرہ بنانے کمیشن کمیشن ملتان جاوید اختر نے مظفر آباد روڈ پر گندگی کا نوٹس لے لیا برپور صفائی مہم بارن لاحی عمل مرتب کرنے کا حکم ایم ڈیوی ایم سی کو گرین کلین آپریشن کرنے کی رایا ناؤرن بائی پاس پر نو سو پلکن درخت لگانے کمیشن مکمل کمیشن ملتان نے آخری درخت لگا کر ملکی سلامتی کے لیے دعا کی نواموں کے شہر میں ٹریفک کے سنگین مسائل کا ہوگا خاتمہ شہر میں ٹریفک نظام کی بحالی کے لیے رینگ روڈ کی تعمیر کام جاری ساڑھے چار کروٹ سے دو اشاریاں ساک چھ کلومیٹر روڈ کی تکمیل ہوگی ڈیولپنٹ کمیٹی اجناس میں ڈیپٹی کمیشن کو مطالق آپ سلام کی پیتے خستہا سڑکے ناکے سیور سمیت دیگر مسائل کا ہوگا ازالہ ڈیپٹی کمیشن مزفرگر امجا شویب ترین نے تین نئی ترکیاتی سکیم سے منظوری دے دی بستی کھڑی سے دو سوالہ تک پکی سڑک چاس لاکھ روپے کی لاکھر سے بنے گی لنڈی پتافی میں سیور سسٹم علی پور جتوئی کے در ہی لاکھوں میں ٹف ٹائم کی منظوری دے دی گئے شہر اولیوں میں بینال اقوامی کھلاڑی پھر سے ہوں گے جلوہ کر پی سی وی نے زبابے کے دورے پاکستان کی تصدیق کر دی آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں شامل تین واندے میچز ملتا اور تین ٹی ٹوینٹی میچز راوٹ پنڈی میں کھیلے جائیں گے تین واندے میچ پر مشتمل سیریز کا آغاز تیس اکتوبر سے ہوگا دیگر دو میچز یکم اور تین نومبر کو کھیلے جائیں گے ملتاں میں ہونے والے نیشنل ٹی ٹوینٹی کے میچ کے آفیشلز پینل کا اعلان اپلیٹ پینل میں شامل چودہ امپائرز چھے ریفریز پرسٹ 11 ٹورنمنٹ میں فراز انجام دے گے سپلیمنٹری پینل میں شامل میچ آفیشلز سیکنڈ 11 ٹورنمنٹ میں زیمداریوں سنبھالیں گے نیشنل کپ میں بہترین پرفارمنس پر 90 لاکھ روپے کی انعامی راکن تقسیم ہوگی بہاودین زکریہ یوریورسٹی کے بلوش طلبہ کی فیسوں کی ادم ادائیت کا معاملہ وزیراعلا بلوچستان چام کمان کا طلبہ کے اتجاز پر نوٹس صبح سیکٹری ہائر ایڈوکیشنل سے ریپورٹ بھی طلب کر لی بلوچستان حکومت سے فیس قیمت میں چالیس کروڑوں پر ادا کرنی کا مطالبہ آئندہ کے لیے طلبہ سے خود اپنی فیس ادا کرنی کی ادائیت کرتی وزیراعظم احساس سکولر پروگرام کے تحت اسلامی یوریورسٹی بہاودپور کے طلبہ میں سکولرشپ تقسیم کی گئی چار ہزار ایک سو چالنس طلبہ و طالبات کو انیس کروڑ روپے کے سکولرشپ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے کادرہ کریک کو بند کرنے سابق میں نے آشک گوپانک جامپور پہنچ گئے خود ٹریکٹرے چلا کر کادرہ کریک بند کرنا شروع کر دیا کہاں کہ تونسہ بیران سے نکلنے والا پانی سندھ اور بلوچستان کی ملکیت ہے تونسہ بیران سے آگے نہر نکالنے کا کسی صوبے کھوک نہیں جنوبی پنجاب میں آچہ بہران نے پھر سر اٹھا لیا ملتان اور سرگوڈا میں آٹا نایاب آٹا کی قیمت میں پچیس روپے فی کلو اضافہ بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو روپے سے زیادہ میں بکنے لگا سرگوڈا میں گٹو کی ایک ہزار تیس روپے میں فروغ چارے پپنا کے یوٹیلٹی سٹور سے آٹا چینی سمیت متعدد اشیاں غائب ہو گئی احمد پور شرکیہ میں شہری مہنگائی سے بیبل آفٹھے حکومت سے قیمتوں میں کم ہی لانے کا متعددہ کر دیا جائدات کی حوث نے اولاد کا خون سفید کر دیا کوٹہ دوبستی نقرابات بھی نافرمان اولاد کا اپنے والدین پر تشدد بدبخت بیٹے نے ماں کے دام پور دیئے والد اکرام کا پولیس سے کاروائی کا مطالبہ پولیس کے میڈیکل رپورٹ آنے پر مقدمہ درج کرنی کی اقین دہانی اور کرونا کے بعد لچھٹے ہی سپورٹس ٹیڈیم کی رہنے کے بحال ہو گئیں ذل انتظامیہ سرگودہ کے ذرے دماغ فلڈ لارس باسکر باؤ ٹارنمنٹ درپٹر کمیشنر عبداللہ نیہ شیخ نے ٹارنمنٹ رات پڑا کیا